السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالہ اما بعد معزز حاضرین اور سامعین آج کے اس درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے چار دوستوں کا ایک قصہ بیان کرنا ہے جس کو امام زہبی وغیرہ نے اپنی کتاب کے اندر درج کیا ہے اور پھر اس سے سبق ہم اور آپ کو کیا ملتا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے بیان کرتے ہیں کہ خانے کعبہ کے احاتے میں اس کیمپس میں بلکہ اس کے پاس ہی کہہ لیجئے آپ چار لوگ چار دوست اکٹھا ہوئے اور یہ چار دوست کون ہیں جن میں سے تین سگے بھائی ہیں اور ایک ان سے الگ ایک ہے عبداللہ بن زبیر دوسرے ہیں ان کے بھائی مسعب بن زبیر تیسرے ہیں انہی کے بھائی عروہ بن زبیر اور چوتھے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چاروں دوست اس جگہ اکٹھا ہوئے جمع ہوئے اب جب جمع ہوئے بات چیت ہو رہی ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دوستوں سے کہا کہ تمنا کرو اپنی کسی خواہش کا کسی وش کا اظہار کرو کہ کیا بننا چاہتے ہو تو عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں چاہتا ہوں کی خلافت کرو میں لوگوں کا خلیفہ بنو مسلمانوں کا خلیفہ بنو مقصد نیک ہے برا نہیں ہے مقصد نیک ہے تاکہ لوگوں کی خدمت کرو مسلمانوں کے کام آؤ اسلامی تعلیمات کو عام کرو انہوں نے تمنا کر لیا قروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمنا کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ مجھ سے علم حاصل کریں قروہ بن زبیر کی تمنا یہ ہے کہ مجھے اتنا سارا علم مل جائے کہ لوگ آئیں اور مجھ سے علم حاصل کریں تیسرے انسان نے مسعب بن زبیر نے تمنا کیا کہ میری یہ خواہش ہے کہ میں عراق کی کسی عورت سے شادی کروں عراق کی کسی عورت سے شادی کروں اور اس میں بھی عائشہ بنت طلحہ اور سکینہ بنت حسین یہ دونوں عورتیں اگر میرے نکاح میں آ جائیں جمع ہو جائیں تو مہت اچھی بات اور یہ دونوں عورتیں کون ہیں بہت ہی عظیم خواتین ہیں ایک سکینہ بنت حسین حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی اور ایک عائشہ بنت طلحہ ابی عظیم اور پائے کی خاتون عالمہ خاتون تو کہاں میں ان دونوں سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور ان دونوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنا چاہتا ہوں ان تینوں نے اپنی اپنی تمنا کر لی عبداللہ بن زبیر نے کہا میں خلافت کرنا چاہتا ہوں پھر روہ بن زبیر نے کہا کہ میں بڑا عالم بننا چاہتا ہوں تا لوگ آئیں مجھ سے علم حاصل کریں تیسرے نے کہا کہ میں عراق کی کسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اس میں بھی اگر دو خواتین مل جائیں عائشہ بنت طلحہ اور سکینہ بنت حسین تو بہت اچھی بات عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو چوتھے ہیں وہ تمنا کرتے ہیں اتمن المغفرہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ معاف کر دے اور ایک دوسری روایت کے اندر ہے وَقِيلَ اَتَمَنَّا الْجَنَّةِ انہوں نے یہ کہا کہ میں جنت چاہتا ہوں میری تمنا ہے کہ میں جنت میں چاہتا ہوں یہ واقعہ پورا ہو گیا امام زہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ ان چاروں دوستوں میں سے تین دوستوں نے جو پہلے تین ہیں عبداللہ بن زبیر روہ بن زبیر مصعب بن زبیر ان تینوں نے اپنی تمنا پالی اپنی خواہش جو ان کی تھی وہ مکمل ہو گئی عبداللہ بن زبیر خلیفہ بن گئے آگے چل کر عروہ بن زبیر بڑے عالم بنے اور مصعب بن زبیر کے نکاح میں یہ دونوں عورتیں عائشہ بنت طلحہ اور سکینہ بنت حسین یہ دونوں جمع ہو گئیں یہ گٹی ہو گئیں اور چوتھے کے بارے میں امام زہبی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ان کو بھی ان کی مراد مل گئی یعنی اللہ نے انہیں بھی جنت میں داخلہ دے دیا یہ واقعہ مکمل ہوا اور اس پر امام زہبی رحمہ اللہ کا تبصیرہ بھی مکمل ہوا اب ہم اپنی تمنا دیکھیں اپنا گول ہمارا ٹارگٹ پرسنل گول پرسنل ٹارگٹ ہمارا کیا ہے صبح دکان کے لیے جاتے ہیں تو سوچتے ہو پرانا والا مال کیسے ایک نمبر کہہ کے بیج دو لوگوں کس طریقے سے کسی کو دھوکہ دے کر میں اپنا کام چلا لوں کس طریقے سے فلانے سے جھوٹ بول کر آج میں اس کا قرضہ جو میرے اوپر ہے مجھے نہ دینا پڑے میں جھوٹ بول کر نکل جاؤں ہمارا ٹارگٹ یہ لوگوں کے لیے جینا لوگوں کی مرضی کے مطابق چلنا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کام کرنا اپنا بینک بیلنس جمع کرنا سب جنت جانا چاہتے ہیں لیکن جنت تو ایسے نہیں بھیلے گی ایک نے خلافت کی تمنہ کی ایک نے بڑا عالم بننا چاہا ایک نے اعراق کی دو مشہور اور نیک اور پاک باعث خواتین سے شادی کا ارادہ کیا ایک نے جنت چاہا تو کیا مطلب بیٹے بیٹے مل گئی نہیں کوششیں بھی کی ان لوگوں کو کوششیں کی محنت کیا اور جب اس راستے پر نکلے تو اللہ معاملات آسان کرتا اللہ کہہ کہ آپ پہلے تو پلاننگ کریں پلاننگ کرنے کے بعد اپنے خطے اپنے پلان جو آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا ہے اس کے مطابق چلیں اور اس میں کسی قسم کی لچک نہیں ہونی چاہیے جھول نہیں ہونا چاہیے دھوکہ نہیں ہونا چاہیے اس میں کسی بھی قسم کا نقص یا کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہونی چاہیے اس لیے کہ کمی جہاں آئے گی وہاں آپ کو آپ کی امید کے مطابق ریزلٹ نہیں ملے گا تو اللہ پر اعتماد کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ کوشش کرنا ہم کیا کیا ہے اللہ پر میں نے توقل کیا اللہ بڑا کارساز ہے ہے کارساز لیکن اللہ کیا چاہیتا آپ پہلے کوشش کریں قدم آپ آگے بڑھائیں گے تو اللہ آپ کی طرف آئے گا اللہ کیا کیا ہے بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں دوڑ کر آتا ہوں وہ ایک قدم آگے آتا ہے تو میں دو قدم اس کی طرف چلتا ہوں جب ہم کوشش نہیں کریں گے تو اللہ رب العالمین بھی کیا ضرورت ہے اس کو کہ وہ ہمیں نیک بنائے اس نے تو ہمیں دونوں راستے دکھا دیا نا اور ہم کیا کر رہے ہیں کوئی ٹارگٹ نہیں کوئی گول نہیں دنیا کے حساب سے بس جا رہے ہیں جا رہے ہیں جا رہے ہیں آخرت کے حساب سے ہمارا گول کیا ہے اگر کچھ ہے بھی تو لوگ کیا کہیں گے بس چلنا اللہ کیا کہتے ہیں سورة الجاسیہ کی آیت میں ہم نے آپ کو ایک شریعت دے دی ہے اسی کی اتباع کریں لوگوں کی مرضی کے مطابق زندگی نہ گزاریں کیوں اس لئے کہ اللہ سے آپ کو ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں پہنچا آپ سب سے پہلے تو اپنا ٹارگٹ اپنا گول سٹ کریں اور وہ گول بھی کوئی معمولی نہیں ہونا چاہیے کوئی معمولی نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو ہم بس دنیا کمانے کے لئے جو کی دھوکے کا سامان ہے یا اسی طریقے سے اور کوئی دنیا کا مقصد نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے آپ مال کمائے دنیاوی حساب سے حلال طریقے سے آپ کوشش کریں لیکن ٹارگٹ بڑا رکھیں اور ٹارگٹ بڑا رکھنے کے بعد اسے حاصل کرنے کی جائز طریقے سے کوشش کریں اس لئے کہ ٹارگٹ آپ نے بڑا بنا لیا لیکن حلال طریقے سے جائز طریقے سے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہوں گے اور اگر کامیاب ہو بھی گئے تو وہ نہیں ملے گا جو آپ نے گول سٹ کیا ٹھیک ہے تو یہ دوسری چیز تیسری چیز یہ ہے کہ ہم اور آپ اس حوالے سے اپنے بچوں کو بھی بیدار کریں اپنے بچوں اور اپنے گھر میں اس قسم کی چیزیں ہمارے اندر جو ہے ہمارے گھروں کا ماحول اس قسم کا ہونا چاہیے دیکھیں چاروں دوستوں میں سے تین بھائی ہیں آج ہماری تو اپنے بھائیوں سے بھی نہیں بنتی نا بیٹھتے بھی نہیں ہے بھائیوں کے ساتھ بھائی بہن ہے پانچ ہے چار ہے تین ہے دو ہے ساتھ ہے نہیں بیٹھتے ایک ساتھ دینی بات کرنا تو دور ہے کسی گھرے لو مسئلے کے لیے بھی بیٹھنا گوارہ نہیں ہے کہ آؤ اس مسئلے کو حل کر لیتے اببا کا انتقال ہو چکا ہے وراست کیسے تقسیب ہوگی آؤ حل کر لیتے نہیں بھائی چلو زندگی چل رہی چلاتے رہو نہیں غلط بات یہ چار دوستوں کا قصہ جس کو امام زہبی رحمہ اللہ نے درج کیا ہے ہمیں بہت سارے پیغامات دیتا ہے اور سب سے بڑا پیغام جو اس درس کے حوالے سے ہے وہ یہ کی ہم اپنی زندگی میں گول سٹ کریں اور گول بھی ایسا جو اہمیت کا حامل ہو جس کے اندر ہمارے لیے دنیاوی اعتبار سے بھی فائدہ ہو اور آخرت کے اعتبار سے بھی فائدہ ہو اور اس گول کو حاصل کرنے کے لیے ہم اسی راستے پر نکل جائیں اور ہم اور آپ صحیح طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کریں کیوں اس لیے کہ صحیح طریقے سے زندگی نہیں گزاریں گے دنیا تو ہو سکتا ہے بن جائے لیکن پھر آخرت نہیں بنے گی اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سبھی کو دینی علوم حاصل کرنے اور اسی طریقے سے زندگی میں ایک مقصد متعین کر کے اس مقصد کو حاصل کرنے اور آخرت کی زندگی کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ نبی کریم السلام علیکم